بسم اللہ الرحمن الرحیم اتدریب السانی تو اب جو ہم نے سبق نمبر چودہ پڑا ہے تو اس کے اندر ہم نے ادرسوس سانی کی جو پہلی دو حواریں تھی وہ پڑی تھی تو ان کے اندر ہم نے پڑا تھا کہ سامنے والے سے اس کی نیشنلٹی پوچھنی ہو اس کے وطن کے بارے میں پوچھنا ہو کہ آپ کس وطن کے رہنے والے ہیں تو دو تبیریں ہم نے پڑی تھی ماجین سیتک اسی طرح ومین آئینہ انتہ کے ذریعے سوال کرنا تو آج انہی کو ہم پریکٹس کے اندر لے کے آئیں گے پہلی جو مشکہ ہے وہ ماجین سیتک کے تحت پھر مختلف ممالک کے ہمیں تصویریں مگران جو ان کے پرچہ میں ہیں اسی طرح ان کے نام سیکھنے کو ملیں گے اسی طرح کچھ نہ کچھ میں معلومات بھی ساتھ ایڈ کر دوں گا تو وقت نکال کر اس کو بھی پڑھ لی جے گا پچھلے سبق کے اندر میں میں نے کچھ ایڈ کیا تھا اب بھی اور اسی طرح آگے جو ممالک ہم پڑھیں گے تو ان کے تحت تھوٹی چھوٹی جو معلومات ہیں تو ہو سکے تو ان کو فوراں پڑھ لیں یا پھر ان کا سکرین ش کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ آپ کو ساتھ میں معلومات بھی ہوتی رہے اب یہاں پر جو انداز ہوگا وہ کس انداز میں آپ نے حل کرنی ہے کہتے ہیں کہتے ہیں پہلی مشک تم آنے والی مشک کو حل کرو ان کو جاری کرو جیسا کہ آپ مثالوں میں ملاحظہ فرما رہے ہیں یعنی جو مثالیں انہوں نے دو حل کی ہیں تو کہتے ہیں ان کو آپ اچھے سے دیکھ لیں ہر اینگل سے دیکھ لیں پھر اسی کو آپ نے مدد نظر رکھتے ہوئے آگے جو خالی جگہ ہیں دو صفحات پر تو ان کو آپ نے حل کرنا ہے تو اب یہاں پر جو نام ہے تو یہ چونکہ ہم عربی تقلم پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا یہاں پر جو گفتگو ہوگی ممالک کے نام ہوں گے وہ عربی کے لحاظ سے ہوں گے عام طور پر جو ہم بولچال میں ناموں کو یوز کرتے ہیں ممالک کے تو وہ اور انداز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو آپ کو وہ سیم ہی ملیں گے کہ عربی میں بھی وہی ہیں جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں وہ بھی وہی ہیں لیکن بعض ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کہ بلکل ہی یوں سمجھیں سو پرسنٹ ہی وہ ایک نیا طریقہ ہوتا ہے تو بہرحال پہلا جو نام لکھا ہوئے انہوں نے تو اب اس کے اندر آپ نے مزید یہ آگے گوھر کر لیں تھوڑا سا کہ ہر مطلب چیز کے لیے دو دو سٹیپ دیئے گئے ہیں سر کے طور پر اسبانیہ اسبانیہ یہ دو جگہ پر لکھا ہوئے اسی طرح آگے بھی جو بات آ رہی ہے تو یہ دو دو مرتبہ لکھا ہوئے وجہ کیا ہے تو وجہ وہی ہے کہ ایک مذکر کے لحاظے ہوگا ایک مونس کے لحاظے ہوگا ٹھیک ہے تو دونوں کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو فرق چھوٹا سا آئے گا تو بہرحال جو پہلی انہوں نے مثال دی اسبانیہ تو اب یہاں پر آگے اس کا کوسٹن کرتے ہیں اب اسبانیہ جو پہلی لائن ہے تو اس کے اندر مذکر کے والے سے ہوگا یعنی سامنے جس سے بات ہو رہی ہے تو وہ مذکر ہے ایک مرد ہے تو اس سے سوال کر رہے ہیں کہ وما جن سی یتک اب یہاں پر کاف کو آپ زبر کے طور پر پڑھ سکتے ہیں ساکن کر کے پڑھ سکتے ہیں وما جن سی یتک یا وما جن سی یتک کا آپ کی نیشنلٹی کیا ہے تو اب یہاں پر پھر وہی بات کہ آپ زمیروں کو مختلف انداز میں اولڈ پڑھ کر کے بھی اپنی زبان کی اربانگی کے لیے انداز پنا سکتے ہیں مطلب تصنیہ کی زمیر لیں جمع کی لیں اگر وہ سامنے جس سے آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ تو کوئی اور بندہ ہے لیکن جس کی کنٹری کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ تیسر آدمی ہے غائب ہے تو آپ غائب کی زمیر بھی لے سکتے ہیں پھر اس کے اوپر بھی واہی تصنیہ جمع اسے انداز میں تو بہرحال آپ کی نیشنلٹی کیا ہے تو واقعے سے کہتا ہے میں سپین سے بلونگ کرتا ہوں میں سپین میں رہتا ہوں یا میں سپینش میں سپانوی ہوں مختلف انداز جواب کے اندر بھی ہیں تو اس کے اور بھی میں نے انداز پہلے سبق کے اندر آپ کو ارض کیے ہیں کہ کس کس انداز میں یہ یا جو نسبت والی ہوتی ہے جواب دیا جا سکتا ہے تو بہرحال سمپل سا کیا ہے ہم نے کہ اس بانی جو شروع میں لکھا ہوتا ہے تو اس کے آگے ہم نے یا نسبت کی لگائی ہے اور اگلا جو سبق آ رہا ہے جو سوری اگلی مشکہ آ رہی ہے تو اس کے اندر یا نسبت والی بھی حاجت نہیں پڑے گی وہاں پر ایک انداز ہی سوال کرنے کا بھی انداز اللہ کا ہے من کے ساتھ اور جواب کے ساتھ بھی من کے ساتھ آئے گا تو اب یہاں پر یہ سوال جو تھا تو یہ مذکر کے ساتھ سوال ہو رہا تھا یعنی سامنے جو مذکر ہے اور مفرد ہے پھر جواب کے اندر بھی اسی سلوک کو رکھا گیا آنا یہ واحد متقلم کی ہے اور اس بانیہ سے آگے ساتھ میں یا نسبت کی جو لگا دی تو اس بانیہ یون ہو گیا سیم اسی طرح جملہ آگے آئے گا لیکن وہاں پر کیا ہوگا ضمیریاں چینج ہو جائیں گی لیکن اور جواب کے اندر صرف یا نسبت کی تو لگانی ہی لگانی ہے لیکن ساتھ میں جو گولتا ہے مونس کے لیے وہ بھی لگا دیں گے بس یہی سارا سمپل جواب ہے تو یہ ساری جو آگے چیزیں آ رہی ہیں ان کے اندر ایسا ہی ہے سیم یہ تو اس بانیہ دوسری جو مثال ہے اس کے اندر وما جنس یا تو کی تو اب یہاں پر مونس کے لحاظے ہے آپ کی نیشنلٹی کیا ہے یہ نہیں سامنے والے سے سوال ہو جائے تو وہ مونس ہے تو کہتی ہے میں اسپین سے بلونگ کرتی ہوں میں اسپین میں رہنے والی ہوں یا میں اسپینش مختلف انداز میں جواب بھی دیے جا سکتے ہیں آگے لبنان جو کنٹری ہے تو اس کا نام انہوں نے دیا ہے تو لبنان یہاں پر مذکر اور مونس کے ساتھ سے آپ نے سیم وہی کرنا ہے جو ابھی آپ نے مثالوں کے اندر دیکھا ہے پھر مونس کے ساتھ سے اسی طرح آپ دیگر معلومات بھی آپ ساتھ میں دیکھ لیں آگے ہے سوریہ تو سوریہ یہ ملک شام کے لیے لفظ تمام ہوتا ہے نام تو یہاں پر بھی سیم وہی تو وہ آگے جس کے لیے اور پھر مونس کے لیے آگے مکہ مکرمہ اور مدینہ منوران تو مقدس شہروں کے والے سے سوال بڑھا رہے ہیں تو یہ سعودیہ کے تحت چونکہ شہر ہیں تو شہروں کے والے سے ہم نے جو حوار پڑی تھی تو وہاں پر من اینہ انتہ کے ذریعے سوال وہاں پر ہمیں سکھایا گیا تھا تو بہرحال یہاں مشک کو دیکھتے ہوگا ہم اس انداز کو بھی اختیار کر سکتے ہیں لیکن ویسے جو ہے بہتر جو ہے وہ یہی ہے کہ من اینہ انتہ کے ذریعے سوال کیا جائے ماں جنسیتو کے تحت سوال نہ کیا جائے کیونکہ یہاں پر ملک کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا شہر کے بارے سے پوچھا جا رہا تو بہرحال دونوں طرح آپ یہاں پر سیکھ لیں ہم نے تو پریکٹس کرنی ہے بقیہ یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے تو ماں جنسیتو کے جواب میں آپ کہہ دیں یہ انا مکیون ٹھیک ہے وہی اسلوب کے یاز نسبت کے آپ نے ساتھ رہا جو کرنی ہے یہاں پر مذکر کے لیے جب جواب دیں گے وہاں پر آپ گول تا ساتھ میں نہیں لگائیں گے تو انا مکیون ہاں مونس کے ساب سے ہو تو انا مکی یا تم ٹھیک ہے جواب کے اندر وہ آجے گا پھر ترجمے کے اندر بھی سیم وہی آجے گا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں یا آپ مونس کے طور پر کریں گے تو میں مکہ کی رہنے والی ہوں میں مکہ کی رہائشی ہوں یہ مطلب مونس کے لیے دونوں طرح سیم ہی ہوگا تو مدینہ منورہ کے والے سے تو اسی طرح سیم آجے گا تو یہاں پر آجے گا یہاں پر یہ بھی زین شین رہے کہ دعوت اسلامی سے جو فارق تحصیل ہوتے ہیں یعنی جو درسلامی کرتے ہیں آٹھ سالہ کورس کرتے ہیں تو ان کو فارق ہونے کے بعد جو ٹائٹل دیا جاتا ہے تو وہ مدنی ٹھیک ہے تو یہ دال کے اوپر زبر ہے مدنی ٹھیک ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی جواب میں وہی آئے گا کہ آنا مدنیون آنا مدنیتون ٹھیک ہے آجے سوڈان جو ہمارے ہاں نام مروف ہے یعنی دال نہیں بلکہ ڈال تو یہ عربی کے اندر یہ ہے سوڈان تو یہاں پر بھی سیم وہ اسی طرح کہ ما جن سیتک تو کہہ دے گا آنا سوڈانیتون یا من آئینہ انتا جو آگے والی مشک کے اندر آ رہے ٹھیک ہے آگے مونس کے حساب سے اسی طرح آنا سوڈانیتون آگے مصر تو مصر یہ غیر منصرف ہوگا جب یہ نام ہوگا ملک کا اگر ویسے شہر کے طور پر ہو یعنی جس طرح مدینہ یہ شہر جس طرح مدینہ منورہ کا بھی نام ہے یا پھر اگر سیمپل جو عام طور پر سٹی کے معنی میں ہوتا ہے تو پھر یہ فرق آلے گا اسی طرح مصر کے اندر تو بہرحال ما جن سیتک یمین آئینہ انتا دونوں طرح آپ سوال کر سکتے ہیں تو جواب میں آلے گا آنا مصری یون یا آنا مصری یتون ٹھیک ہے کہ میں مصری ہوں یا مصر کا رہشی ہوں یا میں مصر سے بلونگ کرتا ہوں اب یہ سارے جواب میں نے ایک تفعہ شروع میں ارز کر دیں گے اب بار بار میں آپ کے اوپر مطلعہ اس کے اوپر زیادہ گفتک کر ٹائم نہیں لینا چاہ رہا جہاں پر نئی گفتک ہوگی تو وہاں پر انشاءاللہ ساری تعبیریں وغیرہ میں ارز کر دیا کروں گا تو آگے دوسری مشکہ ہے اتدریب السانی اجر تمرین الاتی اکمان ترافیل مطلعہ ہی نہیں سیمز مطلعہ وہی ہے بہت اللہ یہاں پر ایک انداز نیا لے کے آئے وہ کونس ہے کہ یابان اسی طرح اندونیسیا وغیرہ مطلعہ سارے آگے نام تو موجود ہیں لیکن یہاں پر جو تعبیر ہے وہ انہوں نے بدلی ہے تو تعبیر کیا ہے من اینہ انتہ ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نے سبق کے اندر جو علی حوار علی حوار السانی تھا تو وہاں تو ہم نے پڑھا ہوا ہے لیکن پریکٹس کے لیے مختلف ناموں سے مطارب کروا رہے ہیں تو اس انداز میں ہماری پریکٹس بھی ہو جائے گی اور مختلف نام بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے ان کی کچھ نہ کچھ معلومات بھی میں ایڈ کر رہا ہوں تو ان سب کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے تو من اینہ انتہ کہتا ہے آنا من یابان اب یہاں پر دیکھیں وہ نہیں آئے جو یار نسبت کے لگاتے ہیں کیونکہ یہاں پر اس روح بھی چینج ہو گیا ہے من نے آ کر وہ یار نسبت والی جو کمی تھی وہ پوری کار دی ہے یعنی اس کی حاجت نہیں رہی تو یہاں پر آپ نے پرچموں کا بھی اچھے سے دیکھنا ہے ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ کس ملک کا کس تحانداز کا پرچمہ کیا کا نشانی ہے یہ آگے آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا تو آگے دوسرے سوال میں مطلب موننس کے حساب سے من اینہ انتی تو آنا من یابان یعنی جواب کے اندر سیم وہی یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر سوال کے اندر یہ زمیر کو بدلہ ہے انتہ اور انتی آگے ہے انڈونیشیا تو انڈونیشیا جو ہمارے ہاں ہیں وہ ڈال کے ساتھ ہیں لیکن یہاں پر عربی کے اندر ہم انڈونیشیا انڈونیشیا اب شین بھی انہوں نے یہاں پر نہیں لکھا ہوئے انڈونیسیا تو بہرحال من اینہ انتہ یا من اینہ انتی اور پھر آگے آجے گا انا من انڈونیسیا آگے المانیا یہ نیا لفظ آپ کے لئے یہ جرمنی کے لئے لافظ استعمال ہوتا ہے تو سیم سوال ہو ج fragrance من اینہ انتہ یا من اینہ انتی پھر آگے اسی طرح انا من البانیا المانیا آگے اٹلی کے لئے لفظ انہوں نے لکھا ہوئے اطال Ninja تو یہ اٹلی کے لئے عربی کے اندر آتا ہے تو اسی طرح سوال یہاں پر من اینہ انتہ اسی طرح من اینہ انتی تو اسی طرح جواب کے اندر آجے گا انا کے ساتھ نام کو اسی طرح بریتانیا اس کو پڑھ کر تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اسی طرح پرچم بھی ان کا مشہور و مروف ہے مثلا اس طرح یہ اکثر آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے تو اب یہاں پر یہ یوکے یونائٹڈ کینگڈم کے لیے یہ مخفف ہے یوکے تو یہ بریتانیا یا برطانیا جو ہمارے یہاں تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے آگے ہے لیبیا تو یہ لیبیا اسی نام سے ہی مشہور و مروف ہے تو من اینا انتا یا من اینا انتی تو آگے آجے گا انا من لیبیا تو یہ مذکر مونس کے ساتھ سے دونوں کٹھے جواب آجیں گے تو یہاں تک میرے خیال میں تیرہ ممالک کا ذکر ہو چکا ہے لہٰذا یہ سانداز میں آپ اپنی گنتی بھی دیکھتا چلے جائیں جو ایک ایک مرتبہ گزتا جائے تو اس کے بارے میں ذہن میں بٹھا لیں اسی طرح یہ سارے کونٹ کر لیں میرے خیال میں تقریبا یہ پچاس کے آس پاس تو بنی جائیں گے جتنے آگے پر ہم نظر آ رہے ہیں